آپ کی اجازت سے کہ یہ ایوان ملک اور بین الاقوام اس طرح پر خصوصاً پاتی اور بچوں سے مطالق انسانی سماگنے کے انتہا اضافہ اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لئے حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کو زیر بحث لائے مسٹر چیرمن یہ کوئی سال پہلے واقعہ ہوا تھا اس وقت میں آپ کے علم میں یہ لا چکا تھا سرگودہ کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا ملک کے اندر اور بیرو نمٹ یہ فروری دو ہزار بائیس میں سرگودہ میں سوبیا بطول نامی ایک بچی آغوا ہو گئی تھی اور سرگودہ پولیس جو ہے اس کی برامدگی کی کاروائی جو ہے وہ کر رہی تھی اور سپریم کورٹ میں اس کا کیس زیر سماعت تھا اس دوران پتہ چلا کہ سوبیا بطول کی بازیابی کے دوران سرگودہ پولیس نے ایک سو اکاون لڑکیوں کو برامد کیا سرگودہ پولیس نے دو سو صفات کی ایک ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کر آئی اور کہا کہ جب ہم سوبیا بطول کی برامدگی کی کاروائی کر رہے تھے تو ہمیں ایک سو اکاون اغوا شدہ لڑکیاں صرف ڈسٹرک سرگودہ میں ملی اس میں سے اکیس لڑکیاں مجھے مشکل ہے کہ میں یہ بولوں پراسٹیٹیوشن سینٹر میں تھی اکیس لڑکیاں میسٹر چیرمن اس لیے یہ بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے اس وقت بھی میں نے آپ سے رابطہ کیا سال پہلے کہ یہ بہت بڑا ایک وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی اور اس کو اسی وان کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے یونائٹڈ نیشن کی جو ادارہ ہے منشیات و جرائم اس کے مطابق پاکستان میں ہر سال تین لاکھ افراد سمگل ہوتے ہیں تین لاکھ سے زائد افراد جو ہیں سمگل ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر تعداد بچوں کی اور خواتین کی ہے اور ان کو بیک مانگنے میں گریلوں بگار یا گریلوں غلامی میں اور جنسی استحصال کے لیے میسٹر چیرمن استعمال کیا جاتا ہے تین لاکھ یونائٹڈ نیشن کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر سالانہ بچے خواتین وہ بیک مانگنے گریلوں بگار اور غلامی اور جنسی استحصال کے لیے یہ بہت بڑا والیوم ہے میسٹر چیرمن اسی طرح میسٹر چیرمن میں آپ سے درخواست کروں گا منشی صاحبان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ سرگودہ پولیس کی اس دو سو صفات کی ریپورٹ جو انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کی تھی وہ ایوان میں منگوائی جائیں اور سرگودہ کے ایک سوئی قاون لڑکیاں جو برامت ہوئی ہے اس کو ایک ٹیس کیس کے طور پر لے کر یونائٹیڈ نیشن جو کہہ رہی ہے کہ تین لاکھ بچے اور خواتین ان کی سمگلنگ اور کاروبار اور خرید و فروخت ہوتی ہے اس کی تحقیقات اس ایوان میں کی جائے یہ تو ملک کے اندر اب میں آتا ہوں بیرون ملک میسٹر چیرمن بیرون ملک سمگلنگ جو ہیں یہ دو قسم کی ہے ایک سمگلنگ رضاکارانہ ہوتی ہے میں آپ کی توجہ چاہوں گا یہ بہت اہم ایشو ہے اور دوسری جبری ہوتی ہے اب جو رضاکارانہ سمگلنگ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے مسٹر چیرمن وہ ایران کے راستے لوگ جاتے ہیں سنہر خوابوں کی تکمیل کے لیے یورپ اور آپ کو مسٹر چیرمن یہ بتا دوں میں کہ اس وقت کوئٹا میں موسیٰ کالونی کوئٹا میں غالباً میں اگر غلطی پر نہیں جبلی نور علاقہ اور کوئٹا میں ہزار گنجی کا علاقہ اس وقت انسانی سمگلنگ کا مرکز ہے اس وقت انسانی سمگلر ایک بالک شخص سے دس ہزار ڈالر اور ایک بچے سے پانچ ہزار ڈالر انسانی سمگلر ہیومن ٹریفیکرز وہ لے کر اسے ایران تک وہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے ایف آئیے پاکستان کی ایف سی پاکستان کے کوسگار پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی سیول انتظامیہ کے این ناک کے نیچے اب میسٹر چیرمن پاکستان بیرو آف ایمیگریشن اور اوورسیز ایمپلائیمنٹ کے مطابق یہ ریپورٹ پاکستانی حکومت کی ریپورٹ ہے سال دو ہزار بائیس میں آٹھ لاکھ بائیس ہزار تین سو نننوے افراد ورک پرمٹ پر بیرونی ملک گئے آٹھ لاکھ بائیس ہزار تین سو نننوے افراد بیرونی ملک قانونی طریقے سے ورک پرمٹ پر بیرونی ملک گئے صرف جنوری دو ہزار تیس میں انسٹھ ہزار ست سو نننوے افراد قانونی طور پر ورک پرمٹ پر ایک مہینے کے اندر بیرونی ملک گئے جو ویزٹ ویزے پہ جاتے ہیں جو باقی ویزوں پہ جاتے ہیں وہاں سلپ ہو جاتے ہیں ان کی تعداد اس سے دگنا ہے میسٹر چیرمن تیس سے لے کر پینتیس لاکھ تک پاکستانی ہر سال قانونی اور غیر قانونی طریقے سے یہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں اور پاکستان سے یہ یود جو ہیں یہ جا رہی ہیں اور یہ انسانی سمگلر اس کے حد اور ہیمن ٹریفیکرز کے ہاتھ انجھ ہچڑتے ہیں یہ جو اٹلی کا واقعہ ہوا اٹلی کے ساحل پر جس میں پچاس سے زائد افراد ہلاکتیں ہوئیں مختلف ممالک کے اور پاکستانی بھی تھے اس میں جہلم کے لوگ بھی تھے کاریاں کے بھی تھے گجرخان کے بھی تھے بیمبر آزاد کشمیر کے بھی تھے پشاور خیبر پختنخواہ کے بھی تھے اور بلوچستان کویٹا کے لوگ بھی تھے جو اٹلی کے ساحل پر کشتی میں ڈوب گئے اس میں مسٹر چیرمن ایک خاتون ہے شاہد ارزا یہ شاہد ارزا ہے شاہد ارزا پاکستان کی واحد خاتونیں جو فٹوال کی بھی کلاری تھی اور ہاکی کی بھی کلاری تھی آپ مسٹر چیرمن شاہد ارزا کی اس تصویر کو دیکھیں پاکستانی یونیپوم میں تمغوں کے ساتھ ہے تمغوں کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا تین سال کا بیمار تھا اس کی نوکری ختم ہو گئی سپیشل بچہ تھا اس کے لئے پیسے نہیں تھے یہ ان ہیومن ٹریفکرز کے ہاتھوں کشتی میں بیٹھ کر یورپ جا رہی تھی تاکہ اپنے بچے کی علاج کیلئے پیسے کما سکے فٹوال کی کلاری اس کے عزازات آپ دیکھ لیں ہاکی کے کلاری اس کے سارے تمغے ریاست پاکستان کے مو پر تمانچہ ہے اس پارلیمنٹ کے اوپر تمانچہ ہے اس جمہوریت کے چہرے کے اوپر تمانچہ ہے کہ یہ یہ اپنے بچے کی علاج کیلئے پاکستان میں علاج مسٹر چیرمن تینکیو مشتاق صاحب ٹائم ہو گیا گیارہ منٹ جی تینکیو باس مشتاق صاحب نہیں مسٹر چیرمن یہ بہت بڑا ایشو ہے جتنا بھی بڑا ایشو ہے ٹائم کا باقی آپ اس کا بھی خواہد رکھنا ہے جی گیارہ منٹ ہو گئے ہیں پلیز وائنڈ اپ کریں پلیز وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں ہیومن رائٹس کا ایشو ہے وائنڈ اپ کریں اب اس پہ آپ ایک گھنٹہ یہ کیوں ایسا ہے کیوں ایسا ہے کہ لوگ پاکستان جا رہے ہیں پاکستان سے جا رہے ہیں اس کی ایسا ہے کہ پاکستان میں میرٹ نہیں ہیں پاکستان میں انصاف نہیں ہیں پاکستان میں مہنگائی ہے پاکستان میں بے روزگاری ہے پاکستان کے اندر ترقی کے مواقع نہیں ہیں اس لیے لوگ ٹوٹی کشتیوں میں بحیر روم کا سفر کرتے ہیں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے ہیومن ٹرپیکرز کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے موت کا سامنا کرتے ہیں پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے اس لیے کہ ہماری اشرافیہ نے ہماری رولنگ الیٹ نے اس پاکستان کو جہنم بنا دیا ہے اس کے اندر نہ پینے کے لیے ساتھ پانی ہے نہ کانے کے لیے خوراک ہے اور نہ رہنے کے لیے گر اور چت ہے اس لیے لوگ موت کا سامنا کرتے ہیں پاکستان چھوڑتے ہیں یہ جو کشتی میں لوگ شہید ہو گئے ہیں اس کے فائی آر میں حکومت کے خلاف کاٹتا ہوں میں پاکستان کی حکومت کے خلاف اس کی فائی آر کاٹتا ہوں یہ پاکستانی حکومت جو ہے اس کی ذمہ دار ہے مسٹر چیرمن ایک طرف یہ غربت ہے دوسری طرح بھی آپ یہ دیکھ لی ہے یہ یون ڈی پی کی رپورٹ ہے یون ڈی پی کی رپورٹ کیا کہتی ہے یون ڈی پی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس پاکستان کے اندر اشرافیہ اشرافیہ سترہ اشاریہ چار ارب ڈالر سالانہ اپنی مناعت کے اندر کنزیوم کرتا ہے یہ کون کرتا ہے نمبر ایک کارپوریٹ سیکٹر ایک فیصد بزنسمن ایک اشاریہ ایک فیصد جاگردار بائیس فیصد ذری رکبے کے مالک ہیں ایک اشاریہ ایک فیصد جاگردار بائیس فیصد ذری رکبے کے مالک ہیں اور ملٹری ایلیٹس یہ چار طبقے سترہ اشاریہ چار پرسن چھترہ ایشاری چار ارب ڈالر ففٹی پرسن اپ ڈا بجڈ اپ پاکستان یہ کانسیشنز کے اندر لے رہے ہیں مسٹر چیرمن میں سمیٹتے ہیں یہ کہوں گا میں سمیٹ رہا ہوں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مسٹر چیرمن یہ سٹیٹ بینک آپ پاکستان کی جو سٹیٹ بینک آپ پاکستان کے گورنر کی تنخواہ ہے یہ ذرا آپ سن لیجئے پچیس لاکھ روپے اس کو ماہانہ تنخواہ جس میں دس پیصد سالانہ اضافہ ہوگا دو گاڑیاں فرنشٹ مکان بارہ سو لیٹر پیٹرول ڈریور چار گریلوں ملازم بجلی گیس پانی جنریٹر کا اندن کا خرچہ مفت بچوں کی سکول کا پچتر پیصد مفت ایک طرف یہ ہے یہ یہ میرے سامنے ایس ایس جی پیل کے ایم ڈی کا ایم ڈی کی تنخواہ ہے پتہ ہے مسٹر چیرمن کتنی تنخواہ ہے ایس ایس جی پیل کی ایم ڈی کی تنخواہ اٹھا ساٹھ لاکھ روپے ہے اٹھا ساٹھ لاکھ روپے ہے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک اشرافیہ ہے وہ پورے ملک کے اوپر قابض ہے وسائل کے اوپر قابض ہے نوجوانوں کے لئے علاج نہیں ہے روزگار نہیں ہے خوراک نہیں ہے مکان نہیں ہے اس کی وجہ سے پاکستان سے لوگ جارے آپ اس کو کومیٹی بیجے مسٹر چیرمن تاکہ یہ مسٹر چیسوکہ آپ کو دے دوں گا بعد میں آپ نے ویسے بات کرنی ہے میں آپ کو ٹائم دوں گا آپ تصریف رکھیں آپ کو ٹائم دوں گا مسٹر چیرمن کنفلوٹ کرے آپ کو اس کے بعد ٹائم دوں گا دے دوں گا ٹائم آج ٹائم دوں گا سب کو پھر جاؤں گا بیٹھے ڈپ ٹی وی دری ہے میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں آپ انیشیئٹ یو لیں آپ انیشیئٹ یو لیں قوانین کے اندر قوانین کے اندر سکم ہیں ان قوانین کو ٹیک کر لو لا انپورسمنٹ ایجنسیس کے اندر کرپشن ہے ایف آئی اے کرپڑ ہے میں دیتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر اس ملک کے نوجوانوں کو مجھے پتہ آپ نے کہا اس کے بعد دے دوں گا اس ملک کے نوجوانوں کو پید دیں اشرافیہ کا جو قبضہ ہے اشرافیہ کی جکڑ بندی ہے اس کو پاکستان سے ختم کریں یہ ملک اشرافیہ کا نہیں ہے پاکستان کے عوام مستاق صاحب بس کرتے ہیں تینکیو جی